ہلو اینڈ نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا راستان اسٹری اوفیسیل یوٹیوب چینل پر تو فرنس آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بال اپراد کے بارے میں تو آپ سبی کو پتا ہے کہ راستان پولیس میں محلہ اور بال اپرادوں کے ورود جو آپ لوگوں کو جو پانچ نمبر کا جو ہے جو پورسن دیا ہے اس کے دس کیوں چنانے والے یعنی آپ مان کر چلو پانچ بال اپراد کہیں گے تو پانچ محلہوں کے ورود ہونے والے اپراد تو آپ آج جو ہے ہم بال اپراد کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں تو پلیس جو ہے اس ویڈیو کو آئینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے لگ بگ یہ سارا کونسپٹ ہے وہ کلیر کروا دوں گا تو پلیس جو ہے اپنا سیوگ بنائے اور اس ویڈیو کو آئینڈ تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو بچوں سے سمبن دی جو بھارتی دنڈ سہیتا کی کچھ دھارائیں ہیں یعنی انڈین پینل کورڈ آپ جسے جانتے ہیں اور جس کی ستاپنا اٹھار سو ساٹھ میں ہوئی اور جس کو جو ہے لاغو باہ سٹھ میں کر دیا تھا تو یہ آئی پی سی سبھی جانتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ بچوں کو جو ہے سرکسٹ کرنے کے لیے دھارائیں دی گئی تو ہم جو ہے ان کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دھارہ پڑھتے ہیں ایٹی ٹو کونسی دھارہ بھئیان سی اس دھارہ میں کیا ہے تو اس دھارہ کے انسار دھیان دکھنا جو جنم سے لے کر جو سات ورس تک کی آئیوک والے جو والک ہے ان کے دوارہ کوئی بھی اگر اپراد کیا جاتا ہے تو وہ اپراد ہے وہ اپراد کی سرنی میں نہیں آتا تو اگر آپ سے سیدھا سیدھا یہ کیوشن پوچھا جائے گا جیسے جیرو سے سات ورس تک دے دیا آپ کو اپسن میں جیرو سے چودہ دے دیا پھر پوچھے گا ان میں سے کس بالک کا جو ہے اپراد اپراد کی سرنی میں نہیں آئے گا تو جیرو سے سات ورس تک کی جو والک ہوتے ہیں ان کا جو کوئی بھی اپراد وہ کرتے ہیں تو اپراد کی سرنی میں نہیں مانا جائے گا کیونکہ اس ورس تک کے بچے ہیں وہ مانسک چھمتا اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو سمجھ پائے گی اپراد کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کو جو ہے دھارہ بیانسی کیلئر ہو گئی ہے اچھا دھارہ تیہنسی کے بارے میں بات کریں تو اس دھارہ کے انسار دہان رکھنا اس میں جو ہے بچوں کی آئیو بڑھا دی ہے یعنی زرن سے لے کر بارہ ورس کر دی ہیں دھارہ بیانسی میں تو جو ہے سات ورس تھی اچھا اب اس میں جو ہے بارہ ورس کر دی ہیں تو اس میں کیا ہے کہ جو بارہ ورس تک آئیو کی جو بچے ہیں ان کے دوارہ کوئی بھی اپراد کیا جائے گا تو اسے اپراد کی سرنی میں سامل نہیں کریں گے یدی بالک مانسک روپ سے وکرت ہو تو دھان رکھنا آگے ہم پڑھتے ہیں دھارہ 166B تو دھان رکھنا یہ بھی انڈین پینل کورڈ کی ہی دھارہ ہے اس دھارہ کے انسار یدی کوئی بھی پیڑیت ویکتی چکت سک کے پاس علاج کے لیے جائے اور اس کا علاج کرنے سے منع کر دیں تو اس اپراد کے لیے دھان رکھنا CRPC کی دھارہ جو ہے 307 گہ کے انسار ایک سال تک کی جو ہے سزا کا پرابدان ہوگا یہ آپ کو دھان رکھنا ہے اس کے بعد ایک موشٹ ایمپورٹنٹ دھارہ آتی ہے 305 اس میں کیا ہے کہ کسی بھی بالک دوارہ آتم ہتیاں و آتم دا کا پریاس کرنا اپراد مانا جائے گا اور اس کے لیے سات سال کی سزا بھی اسے ملے گی بات کریں دھارہ 326 کی تو کسی بھی ویکتی دوارہ کسی بھی پرکار کے رسائنک پدار جیسے آپ تیزاب یعنی ایسٹیڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا آج اسے کسی بھی جو ہے ویکتی پر حملہ کرنا اپراد مانا جائے گا اور اس کے لیے سزا بھی دس ورس ہے آپ نے جو ہے ملاؤں کے ورود ہونے والے اپرادوں میں اسے پڑھا ہوگا اسٹیڈر ٹیک کے بارے میں تو وہی سیم میٹر یہاں پر ہے اس کے بعد دھارہ آتی ہے 326 ا اس میں کیا ہے کہ اس دھارہ کے انترگت کوئی بھی ویکتی یدی جانبوز کا تیزاب یا کسی انی رسائنک پدار سے جو ہے حملہ کرتا ہے تو قانون سسودھنہ دینیم 2005 کے انصار جو سے آجیون جو ہے کاراواز کا پراؤدھان کیا گیا ہے آگے ہم پڑھتے ہیں دھارہ 326 بھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یدی کوئی ویکتی دوارہ جو ہے تیزاب آدھی سے جو ہے حملہ کرنے کا پریاس کریں تو اسے نیونتم جو ہے تین ورس یا جو ہے ادھیکتم سات ورس دہن رکھنا اس میں جو ہے پریاس کرنے پر بھی یعنی جو ہے مالو کسی ویکتی نے تیزاب پھینکا لیکن آپ بس گئے پھر بھی جو ہے اس ویکتی کو تین سال تو کم سے کم سجا ملے گی اور ادھیکتم سات ورس جو ہے اسے سجا ملے گی تو فرنس ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیس لائک کر دے اور اپنی جتنے بھی سٹیڈی گروپ ہے ان میں ایک بار دل لگا کر یار شیئر کر دو تاکہ جو ہے ہماری میند ہے وہ اور ادھیک بچوں تک پہنچ پائے وہیہ آپ کو ٹیلیگرام کی لنک ڈسکرپسن میں دے دی گئی جہاں سے آپ پیڈی ایف نوٹس وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہیہ آپ کو راستان جیلا درشن پڑھنا ہے سمپون تیتیز جیلوں کا ادھیان کرنا ہے تو آپ ماری راستان جیلا درشن کے نام سے پلیلیسٹ بنی ہوئی ہے وہاں پر ویجٹ کر کے سارہ میٹر فری اوپ کوشٹ دیکھ سکتے ہیں آگے بات کرتے ہیں دھارہ تین سو گھنانتر اس میں کیا ہے دھارہ تین سو گھنانتر یہ کہتی ہے کہ دیان رکھنا کسی بھی ویقتی دوارہ کوئی بھی سیسو کا اپرہن اس ادیشے سے کیا جائے کہ سیسو کا کوئی بھی سررک انگچورائے جائے سکیں تو یہ اپراد ہوگا اس کے لئے پانچ ورس کم سے کم سزا ملے گی تو یہ دھارہ رکھنا آپ تین سو گھنانتر یہ بھی بالکوں یعنی سیسووں سے سمجھ دیتے ہیں اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ نے وارڈ سب وغیرہ پر سنا ہوگا کہ کوئی بھی جو ویقتی ہے اپران کر کے جو ہے کیڈنی وغیرہ نکال لیتے ہیں تو یہ اس سے سمجھ دیتا اور اس میں جو ہے اس ویقتی کو کم سے کم پانچ ورس کی سزا بھی ملے گی اب بچوں کے لئے کچھ اون لائن پورٹل بھی ہے تو یہاں سے بھی کیسٹن پوٹا پہ سکتے ہیں جیسے آپ نے نام سنا ہوگا کھویا پایا پورٹل تو دھارہ رکھنا اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس اون لائن پورٹل پر یعنی کسی بچے کا جو ہے اپران ہوا ہے تو اس سے سمبندیت سکھائیت یا انترز کروائی جاتی ہے دھارہ رکھنا یا کسی بالک جس کا پہلے اپران کیا گیا اور اس کی جو ہے سوچنائیں بھی یہیں پرابط ہوتی ہیں تو دھارہ رکھنا یہ پورٹل ہے یعنی دو جون دوزار پندرہ کو جو ہے مہیلہ اور بال وکاس منترہ لے دوارہ جو ہے سنسالیت کیا دارہ ہے اس کے بعد ایک اپلیکیشن بھی آتی ہے سمیم اپ کون سی سمیم اپ یہ بارہ جنوری دوزار سترہ سے شروع ہے اور مہیلہ اور جو ہے بال وکاس منترہ لے نے ہی یہ شٹارٹ کی تھی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جہان رکھنا بچوں سے سمبندیت سبھی یوزناؤں کا جو ہے اس میں بیورن ملتا ہے آگے یہاں پر ایک پورٹل ہو رہا ہے ویدیہ لکس میں ویدیہ لکس میں جہان رکھنا یہ پورٹل ہے یہ جو ہے بچوں کو نیس سلک سکشہ دینے کے لئے بنایا گیا اور یہ پورٹل ہے آر ٹی ای دوزار نو کے انترگت سنچالیت کی ازار ہے آگے کچھ جو ہے بال سرم قانون کی بات کریں تو دیہا رکھنا بال سرم نیسید اور نیمن سنسودن ادھینیم کب آیا تھا دوزار سوڑا میں دیہا رکھنا بالکوں جو چھوٹے بچوں سے کام کرواتے ہیں ان کے ویرود ایک جو ہے ادھینیم آیا تھا کب آیا تھا دوزار سوڑا میں اس کا نام کیا ہے بال سرم نیسید اور نیمن سنسودن ادھینیم اس ادھینیم کے انترگت بالک کو جو ہے عمر کے پڑھاؤ یعنی پندرہ ورس تک کے آئیو جو بالک ہوتے ہیں یا پھر پندرہ سے اٹھارہ ورس اس میں جو ہے کسور مانا گیا اور اٹھارہ سے ادھیک جو ہے ویسک مانا گیا تھا تو یہاں سے سیدھا سیدھا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بال سرم نیسید یعنی سنسودن ادھینیم کے تحت بالک کی سنگیا کسی دیگی یعنی کس ورس تک جو ہے بالکوں کو بالک مانا گیا ہے یا کس ورس تک جو بالکوں کو کسور کسرینی میں رکھا گیا ہے تو یہاں سے بھی اچھا کاسا کیوستن پوٹب ہوتا ہے تو جیرو سے جنم سے پندرہ ورس تک جو ہے جو عمر ہوتی ہے اس میں جو ہے بالک رکھا گیا ہے اور پندرہ سے جو اٹھارہ ہے اس میں جو کسور رکھا گیا ہے باقی اٹھارہ سے اوپر ہوگا تو بیسک کس رینی میں آ جائے گا اس ادھینیم میں دھیان رکھنا بچوں کو جو ہے دو سرینیاں بنائی گئی ہے تو یہ بھی آپ دھیان رکھنا اور سودہ ورس کی جو ہے آیو پورن نیہ کرنے تک بچے کو کسی بھی پرکار کہ کاریاں میں نہیں لگایا جا سکتا یہ قانون کہتا ہے ایسا جو ہے بالک جس میں جو ہے چودہ ورس کی آیو پورن کر لی ہے تتہہ آٹھارہ ورس تک کی آیو پوری نہیں کی ہے تو اسے جو ہے خطرناک اور جو کھمبرے کاریاں نہیں کروا سکتے باقی نورمل دکان وغیرہ پر تو آپ کروا ہی سکتے ہیں باقی یہ ادھینیم میں ضرمانے کا بھی پراؤدھان ہے تو دھیان رکھنا ہے تو دھیان رکھنا یدی اپراد دی کی جو ہے پنرہ ورطی ہو یعنی جو ہے آپ نے ایک بار اپراد کر دیا اور آپ جو ہے چھوٹ گئے اس کے بعد بھی آپ جو ہے اپراد کر رہے ہو تو یہ اپراد کی پنرہ ورطی ہو جاتی ہے تو اس میں نیونتم سزا ایک ورس ملے گی آپ کو اور ادھین ورس ملے گی یدی حبی بھاوک یا ماتا پتہ دوارہ دھیان رکھنا اس میں یہ نوٹ ہے اور خاص آپ کو دھیان رکھنا کی جو ہے ان کے دوارہ بھی جو ہے کام کروانے کے لئے بچوں کو بات دے کیا جائے تو وہ بھی دوستی ہوں گے اس قانون کے تحر ابھی بھاوک کو پہلی بار جو ہے ہم آپ کر دیتے ہیں تو دوسری بار جو ہے دس جار روپے کا ضرمانہ بھرنا پڑتا ہے تو دھیان رکھنا سرکار کو یہ ادھیکار ہے کہ وہ جو ہے نیم بنا کر سعودہ سے اٹھارہ ورس تک کے بچوں کے لئے جو ہے کارے کرنے کی عوضی یا کارے کرنے کے جو ہے پرکار کا نردھانن کر سکتی ہیں تو یہ بھی آپ دھیان رکھنا اس قانون کے تحت ہی آتا ہے اب جو ہے ہم آگے پڑھیں گی کہ اپراد میں نیا سامل کی گی سرینیا کون کون سی ہے اس قانون میں تو فرنٹس ہم دیکھیں گے نیسٹ ویڈیو میں کافی بڑا ویڈیو ہوتا جارہا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ جو ہے بور بھی ہو رہے ہوں گے تو فرنٹس یہ ہم نے جو ہے کچھ آج قانون پڑے کچھ پورٹل کے بارے میں بات کی اور کچھ جو ہے بچوں سے سمبندیت مہتوپون قانون بھی ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے اب آپ مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ آپ کو جو ہے ویڈیو کیسا لگا کوئی بھی سوال یا سوزا ویڈ کمنٹ بکس میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں باقی ٹیلیگرام کی لنک آپ کو ڈسکرپسن دے دی گئی ہے جہاں سے آپ پی ڈی ایف نوٹس وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو راستان جلہ درشن بھی مل جائے گا جہاں سے آپ جلہ درشن بھی پڑھ سکتے ہیں باقی اپنا سپورٹ اور پیار بنائے رکھئے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پڑھتے رہیے مستریے جہند جہ بھارت